بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر و راج کی اس ویڈیو میں ٹوٹ پیٹ کی خرابیاں اور مسواق کے طبی فوائد آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مسواق کے استعمال میں ستر بیماریوں کی شفاہ ہے روایت سے ملتا ہے کہ مسواق سے قوت حافظہ بڑھتی ہے درد سر اور رگوں کو سکون ملتا ہے بلغم دور نظر تیز میدہ درست اور عقل بڑھتی ہے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں قوت باہ میں اضافہ اور بڑاپہ دیر سے آتا ہے سویزی لینڈ کے ایک نون مسلم نے بتایا کہ مجھے مسونوں اور دانتوں کی مرض ہوئی ڈاکٹر کی دوا سے کوئی فائدہ نہ ہوا مگر مسواق کے چند روز استعمال سے ہی زبردست افاقہ ہوا جب یہ بات عیسائی ڈاکٹر کو بتائی گئی تو وہ حیران رہ گیا اسی فیصد امراض میدہ دانتوں کی خرابی سے ہوتی ہے جو کہ مسواق سے دور ہو جاتی ہے مسواق سے ابتدائی ایڈز کا تدارک ہوتا ہے موں کا پکنا موں کے کناروں کا پھٹنا اور موں کی بدبو سے نجات ملتی ہے ٹوتھ پیسٹ کی خرابیاں برش اور پیسٹ کے بنانے میں حرام بالوں یا اجزاء کے استعمال کا قوی امکان رہتا ہے اس لیے اس کا استعمال نہ کرنا ہی بہتر ہے اور پھر سنت برحال مسواق ہی ہے یہ مسواق کا نحم البدل نہیں ہو سکتا برش اور ٹوتھ پیسٹ کے استعمال میں کئی ایک خرابیاں ہیں جیسے دانتوں میں جرہ سیم ایک بار تہہ کی صورت میں جم جاتے ہیں جو دھونے سے بھی نہیں جاتے بلکہ نوش و نما پاتے رہتے ہیں دانتوں پر لگی قدرتی چمک پالش اتر جاتی ہے مسور ایک گس کر اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں دانتوں کی جڑے کمزور ہو جاتی ہیں دانت ہلنے لگتے ہیں دانتوں میں خلا پیدا ہو جاتا ہے اس خلا میں خوراک کے ذرات پھنس کر گل سڑ جاتے ہیں اور اپنا گھر بنا لیتے ہیں جو کہ میدے میں جا کر بیماریاں پیدا کرتے ہیں نظر کمزور ہو جاتی ہے دانتوں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں